بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر کے مختلف علاقہ ہے کل رات ایک اور بارشیں برسانے والا سسٹم لاہور پہنچ جائے گا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیشگوئی اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر کے مختلف علاقہ میں بارش کا سلسلہ جاری ہے کل رات ایک اور بارشیں برسانے والا سسٹم لاہور شہر پہنچ جائے گا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی بھی پیشگوئی کی جارہی ہے بتایا جارہا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر لاہور میں یوں ہی بارش برستی رہے گی اور کل رات ایک اور بارش برسانے والا سسٹم لاہور پہنچ جائے گا جس کی وجہ سے شہر لاہور میں بارش کا یہ سلسلہ یوں ہی آئندہ کچھ روز تک جاری رہنے والا ہے مہکمہ موسمیات کے جانب سے یہ بھی پریڈکشن دی جارہی ہے کہ نور جنوری تک شہر لاہور میں یوں ہی بادل برستے رہیں گے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری کل جاتے کا اور بارش برسانے والا سسٹم لاہور پہنچ جائے گا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیشگوئی کی جارہ کی ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اور مہکمہ موسمیات کی جانب سے سوالے سے پریڈکشن دی گئی ہے کہ نور جنوری تک شہر لاہور میں یوں ہی بارش برستی رہیں گی اور بارش برسانے والا ایک اور سسٹم کل رات لاہور شہر میں پہنچ جائے گا شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے کل رات ایک اور بارشیں برسانے والا سسٹم لاہور پہنچ جائے گا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری کل رات ایک اور بارشیں برسانے والا سسٹم لاہور پہنچ جائے گا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیشکوئی کی گئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیں گے سادیہ خان سے سادیہ آگاہ کیجئے گا بارشوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا مزید تفصیلات جان لیں گے مزید تفصیلات جان لیں گے مزید تفصیلات جان لبا تھا جس کے وجہ سے اس طرح سے سرٹی نہیں پڑی لیکن اس بارش کی بارش کی بارش ہے سرٹی واپس آئے گی اس کے ساتھ دن کا سلسلہ جو ہے تو خاص طرح لہور پجامی شروع ہو سکتا ہے تو ابھی بھی لہور کے مختلف علاقوں میں کافی زیادہ اچھی بارش ہوئی ہے ہوا بھی چل رہی ہے جس کے وجہ سے ان کی جو ہے اس میں اضافر کون کیا جا رہا ہے اور کل جو سسٹم داخل ہوگا وہ کافی طرح سسٹم ہے فضائی علاقی میں بھی آنے والے دنوں میں بتایا جارہا ہے کہ بارش کے وجہ سے مزید بہتری آئے گی شرک مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا ساتھیہ خان گی مجھے پتائے گا اکمہ موسمیات کے جانب سے سوالے سے کیا پریڈکشنز دی جارہی ہیں آپ نے کہا کہ کل رات سے ایک اور بارش برسانے والا سسٹم شہر لاہور کا رخ کر رہا ہے تو کیا تیز اور مستدھار بارشوں کی پیش گوئی کی جا رہی ہے جی بالکل نومبر اور نومبر اور دسمبر جو ہے وہ ٹوٹلی خوش گزرا ہے کیونکہ ان دنوں خاص کا نومبر کے مہینے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ مختلف سسٹم جو ہیں وہ پنجاب میں داخل ہوئے ہیں لیکن وہ اس طرح سے نمی کے ساتھ نہیں تھے یا وہ اس طرح سے بارش نہیں برسا سکے اب جو سسٹم داخل ہوئے ہیں ان میں نمی بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ شمال مغربی ہواوں کے ساتھ سسٹم داخل ہو رہے ہیں جن میں نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے اچھی بارشیں ہوں گی اور اسی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خاص کر پندرہ جنوری تک لاہور میں چھوٹے چھوٹے سسٹم جو ہیں وہ داخل ہوتے رہیں گے جو کہ لاہور سے مختلف شہروں میں بارش کا باعث بنیں گے اسی طرح سے آج والا سسٹم جو ہے یہ رات کو افتتام پذیر ہو جائے گا کل جو ہے وہ سورج اور بابنوں کے آنگ پر چلی کا سلسلہ جاری رہے گا کل رات کو ایک سسٹم داخل ہوگا جو کہ آنے والے تین دنوں میں مزید لاہور میں بارش برسائے گا جس کی وجہ سے سردی کی شیطت میں اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ دن کے معاملات پر خاص کر لاہور اور لاہور کے ساتھ جتنے اس کے علاقے ہیں وہاں پر سر اٹھائیں گے اور اگر ہم بات کرتے ہیں سموک کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ نومبر کے آغاز کے ساتھ جیسے ہی موسم بدلنا شروع ہوا تو شہرین کو سب سے زیادہ پریشانی جو تھی وہ سموک کے حوالے سے اٹھانی پا رہی تھی جو ائر کولٹی انڈیکس تھا وہ تین سو سے زائر ریکارڈ کیا گیا اور کچھ روز قبل پیجیل ہور کے فضاء انتہائی علودی تھی آج ستر ریکارڈ کیا گیا سب کے اوقات میں زیادہ پر ہوں گے کیونکہ ائر کولٹی انڈیکس جو ہے وہ آج ستر ریکارڈ کیا گیا سب کے اوقات میں ایک سو بیس ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ پارہ جو ہے وہ کام ہونا شروع ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید لہور کا پارہ کام ہوگا سردی اور بارش کا سپیل جو ہے یہ پندرہ جنوری تک چلے گا اور پندرہ جنوری کے بعد لہور کا موسم کھلنا شروع ہو جائے گا اور خاص کر دن کے اوقات میں دھوپ نکلے گی تو پارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا تو یہ پندرہ جنوری تک کی سپیل جو ہے اسی طرح سے لہور پنجاب کی مختلف شہروں میں بارشوں کا باعث بنے گا مختلف شہروں میں یہی سپیل جو ہے پندرہ جنوری تک بارشوں کا باعث بنے گا سادیہ خان آپ کا بہت شکریہ شہر میں مصلہ دار بارش سب سے زیارہ بارش تین تالیس میلی میٹر پانی والا طالب میں ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ جیل روڈ میں گیارہ ائرپورٹ سات واسا ہیڈ آفیس گل بگ میں سولہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے لکشمی جوہک میں چوبیس میلی میٹر جبکہ مغلپورہ میں پندرہ اشاری پانک نشتر ٹاؤن میں چودہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے فارق آباد میں انتیس میلی میٹر اقبال ٹاؤن میں چار سامن آباد اور جوہر ٹاؤن میں انیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے گشن رافی میں 24 ملی میٹر اور اپر موہ میں 12 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے شہر میں مستدار بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ سب سے زیادہ بارش 43 ملی میٹر پانی والا تالاب میں ریکارڈ کی گئی ہے سب سے زیادہ بارش 43 ملی میٹر پانی والا تالاب میں جبکہ جیل روڈ میں 11 ائرپورٹ 7 واسا ہیڈ آفیس گل بھگ میں 16 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے رکشمی چوک میں چوبیس مغلپورہ پندرہ اشاریہ پانچ نشتر ٹون میں چودہ میلی میٹر بارش ریکارڈ فروق آباد میں انتیس اقبال ٹون میں چار سمن آباد اور جوہ ٹون میں انیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے گلچن راوی میں چوبیس اور اپرمال بارہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے بارش کے آفٹر شوکس بھی آنے لگے بارش سے لیسکو کے ترسیلی نظام میں تقنی کی خرابیاں بڑھنے لگی ہیں کمپنی کے ٹرپ ہونے والے فیڈرز کی تعداد دو سو سے تجاوز کر کر فیڈر ٹرپ ہونے سے مختلف علاقوں میں بجری کی فراہمی معطل ہے جبکہ بجری کی طویل بندش کے وجہ سے سارفین کو مشکلات کا سامنا ہے سارفین کو کن مشکلات کا سامنا ہے جانیں گے شاہد سپرا سے شاہد آگاہ کیجئے گا جی بلگروپ جو کہ شہر میں بارش کا سلسلہ جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے لاہور الیکٹر سپلائی کمپنی کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریگویشن سسٹم میں بھی فنی اور ٹیکنیکی خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور کمپنی کے اس وقت دو سو سے زائد جو الیون کے بھی فیڈرز ہیں وہ ٹرپ ہیں جبکہ متعدد ایسے مقامات ہیں جہاں پر ڈسٹریگویشن ٹرانسفارمرز بھی ڈیمیج ہوئے ہیں اور تقریباً پانچ سے سات گھنٹے کا وقت گزر چکا اس کے باوجود بجلی بحال نہیں کی جا سکی لیسپو کام کی جانب سے جو واقع سامنے آئے کہ ایسے علاقے جہاں پر بارش ہو رہی ہے وہاں پر جو بحالی کا کام وہ نہیں کیا جا سکتا چونکہ ٹرانسفارمرز اور برکی لائنوں پر کام کرنا جو لائن سٹراف ہے ان کی جانوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے اس لیے جہاں بارش رک رہی ہے وہاں کام کو پیا جا رہا ہے لیکن کیونکہ بارش مسلسل ہو رہی ہے تو بعض ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر صبح آج بجے سے لے کر اب تک بجلی بحال نہیں اور سارفین کو مشکلات کا سامنہ ہے سارفین کو مشکلات کا سامنہ ہے شاہد سپرا بہت شکریہ پنجاب حکومت لاہور میں راوی کے نام پر نئی تحصیل بنانے کا فیصلہ کیا ہے راوی ترسل شمالی زلالہ ہور میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی کب تک اس فیصلے کے اوپر عمل درامت کیا جائے گا جانیں گے علی رامے سے علی آگاہ کیجئے گا جب بلکل پنجاب حکومت لاہور کو دو ازرا میں تقسیل کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ آرشکل کام جوہاں وہ قریر اس پر میکمہ بورڈ آف ریونی کو تاک کیا گیا اب اس میں گرلہ پنجاب نے چند روز قبل میکمہ بورڈ آف ریونی کو ہدایت کی کہ کچھ نئی تحصیلیں جو ہیں وہ لاہور کے ازرا میں بقیاداتوں پر شامل کی جائیں اب اس میں راوی تحصیل کے نام سے ایک نیا نام جو ہے وہ شامل کیا جارہا اور اس پر ایک تجویز جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بقیادہ پیش کر دی گئی ہے اب اس میں ہوگا یہ کہ لاہور کو دو ازرا میں انتظامی صدح پر تقسیل کیا جائے گا تاکہ یہاں پر انتظامی صدح پر جو کام ہے وہ مزید بہتر طریقے سے ہو سکے اب اس میں جنوبی لاہور اور شمالی لاہور کے نام سے دو ازرا بنائے جائیں گے جس میں مختلف تحصیلیں جائیں وہ شامل کی جائیں لیکن اس لئے کیابنٹ کی منظوری جائیں وہ مجھے گئی ہے ٹھیک ہے علی ورامے بہت شکریہ وزیراعظم کی زیر صدارت ویڈیو لنک پر آہم اجلاس گل بگتا موٹر وے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کی منظوری دی گئی ہے اجلاس کا ایوال دورے نیاب سے جوان لیتے ہیں جی دورے نیاب آجی بلکل آٹھ کلب میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوئے جس میں پنجاب حکومہ سر ایلیویٹڈ ایکسس نے منصوبہ پشکیا گیا منصوبے کی لاغت جو ہے وہ ایک ستھ ارب روپے تو بتائی جا رہی ہے وزیراعظم نے ان منصوبے کو سن کے اس پر اتنان کا اظہار کیا اور پولیٹو کے اس کی منصوبی بھی دے دیا ایلیو کام کو اس پر کام مزید تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ٹھیک ہے دورے نیاب آپ کا بہت شکریہ اربن ایموویبل پروپٹی ٹیکشویر کا بڑا بجر میٹرپولٹین کورپوریشن کی ایکاؤنٹ میں منتقل دو ماہ میں میک میک سائز کی جانب سے تین ارب چھپن کروڑ سولہ لاکھ انسٹھ ہزار جمع کرائے گیا میٹرپولٹین کارپوریشن لاہور کے اکاؤنٹ میں ستر کروڑ پانچ لاکھ بارہ سو چھانمے روپے جمع کروائے گئے ہیں میک میک ایک سائز نے مینسپل کارپوریشنز کمیٹیوں اور ڈسٹری کاؤنسل کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے دو ماہ میں میک میک ایک سائز کی جانب سے تین ارب چھپن کروڑ سولہ لاکھ انسٹھ ہزار جمع کرائے گیا ہے سپیکر چوہدی پرویز الہی سے صدر پاک فینڈیشن سپیشل ساکیب تاہر کی جانب سے ملاقات کی گئی ہے مسلم لکاف کے سینئر احمد چوہدی تاہر کھٹالا نے بھی ملاقات کی ہے ملاقات میں پاتھی امور اور قومی معاملات کے حوالے سے تباتلہ خیال کیا گیا حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اقدامات کر رہی ہے پرویز الہی کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی